اشتہاریوں کے لیے سینٹ الیکشن لڑنے کا گرین سگنل سانہا نومائی کے اشتہاریوں پر نوازشات سینٹ انتخابات کے لیے اہل قرار پشاور کے اپلے ٹرابینل نے آزم سوادی کے کاغذات درست قرار دے دیئے پشاور کے اپلے ٹرابینل سے مراد سعید کو بھی کلین چٹ مل گئی آزر مشوانی کی کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل بھی خارج کر دی گئی بہت شکریہ سلیم مخاری صاحب آپ کا وقت کا سر یہ تو سب کچھ الٹ ہو رہا ہے اور پشاور ہائی کورٹ تو ایک جائے پناہ بن گئی ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے لیے جو نو مئی میں ملوث تھے دیکھیں یہ سہولت کاری جو ہے یہ نئی نئی ہے یہ بہت پرانی ہے بڑی مشکل سے سپریم کورٹ میں جان چھوٹی کیونکہ وہاں پر چیف جسٹس تبدیل ہو گئے ورنہ جتنے بھی تھے چاہے ساکر نصار صاحب تھے چاہے گلدار صاحب تھے چاہے کھوٹا صاحب تھے چاہے بنیال صاحب تھے ایک طویل عرصے تک ان کی جو ہے سہولت کاری جو ہے جاری رہی ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور یہی کچھ اب پشاور میں ہو رہا ہے یہ تو جتنے بھی اشتہاری تھے جن پر بقیادہ کرمنل کیسز ہیں جو بقیادہ پولیس کو مطلوب ہیں جن کو عدالتوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ اشتہاری ہیں ان کو بلا بلا کہ آپ نہ صرف زمانتے دے رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنا کلین چٹ بھی دے رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑے یہ عجیب و غریب ایک طرفہ دماشا ہے اس کے اوپر اس سے آگے جائیں گے جو بات پر بہت بڑھ جائے گی اس وقت ہم نے دیکھا یہ آج کی تاریخ میں جو ہے آزم سواتی صاحب کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے مراد صحیح صاحب کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے یہاں اگر آپ دیکھیں جو آماد ہائی کورٹ کر رہی ہے وہاں بھی یہی تماشا لگا ہوا ہے وہاں کے بھی چیز سستر صاحب جو ہے اب وہ کر رہے ہیں یا نہیں لیکن تاثر یہی ہو رہا ہے کہ وہاں سے بھی پوری پوری دولتکاری ہو رہی ہے چودہ چودہ بندوں کو ایک ایک جن میں زمانتے مل رہی ہیں جو نو مئی جیسے کیسی جو ہے وہ دھرہ دھر ختم کیے جا رہے ہیں وہ چاہے بانی ٹی ٹی پر ہیں چاہے جن پر بھی ہیں تو یہ تو ملک میں انارکی تو انکرنیز کرنے کے راستے ہیں اگر جن کرنے والوں کو پوچھنا جو ہے وہ گناہ ہے اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر اس ملک میں وہ ہندوستان میں ایک ریاست بجانہ تھی جہاں کوئی قانون نہیں تھا جس کی لاتھی اس کی بہنس جو سب سے زیادہ اس کے پاس اسلہ بھروت تھا وہ ہی وہاں کا لیڈر ہوتا تھا اگر اس طرح کی انارکی جو ہے وہ ہونی ہے تو پھر اس کا ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم کرس کرتے رہیں اور اس کے خلاف بولتے رہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا مینز یا انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ ہم اس سولت کاری کو روک سکیں تو خود ہی ججز کو خیال آجائے جو آجائے مخلی صاحب اس طرح تو یہ تاثر زور پکڑے گا کہ چاہے آپ جو امرزی کریں ملک دشمنی کریں املاک ہم کو نقصان پہنچائیں فوج کے خلاف نارے بازی کریں آگ لگائیں آپ کو پناہ مل جائے گی بعد میں کہیں جا کر جو ہے وہ سب آپ کے لئے اچھا ہو جائے گا اس طرح تو ان اناثر کو یہ شے ملے گی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جب حکومت کی ریک چیلنج ہو جائے جب پاکستان کے دفاعی اداروں پر تنصیبات کے اوپر حملے ہو جائیں جب وہ سب کچھ کیا جائے جو بھارت جیسے بدترین گھٹیاں دشمن نے نہ کیا ہو تو اور پھر ان کو کوئی پوچھے نہ پھر ان کو سکوٹ فری جانے دیا جائے تو یہ ملک میں انارکی کا آغاز کہہ لیجئے یا اس کو فروغ دینے کی ایک کوشش کہہ لیجئے جس ملک میں رٹ نہیں ہے حکومت کی جس ملک میں آپ جواب دے نہیں ہیں جس ملک میں عدالتیں سہولت کاری کریں اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا اس کے اوپر سوالیہ نیچان پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں اور اب تو بہت زیادہ اٹھتے ہیں سپریم کورٹ کا بہرحال ایک فورم موجود ہے آپ سمجھتے ہیں کہ رجوع کیا جائے گا دیکھیں یہ دیپنڈ کر پا ہے حکومت کے اوپر کہ وہ اس کے خلاف اپیل پہ جاتے ہیں جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں الیکشن کمیشن نے یہ کوشش کی تھی لیکن عدالتوں نے اس کو بھی شیٹ اپ کال دی اس کو بھی سنب کیا گیا ان کے فیصلوں کو بھی اُلٹ کے موں پہ ان کے مارا گیا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ کے سامنے ہو رہا ہے یہ ایسا میں نے کہا اس سے اور کوئی نقصان ہو یا نہ ہو لیکن انصاف کے حوالے سے جو ایک مسلم ملک میں جو ایک جمہوری معاشرے میں ہونا چاہیے وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہے سوائے عدلیہ کے اوپر اور کسی پر نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ عدالتیں ہی وہ فورم ہیں جہاں سے ہر شخص کو انصاف ملنا چاہیے نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے نہ کسی کے ساتھ سیور ہونی چاہیے لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے اس کے اوپر تو بہت سوالی انشاءال ہے خریص صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت بھی دانستہ یا نہ دانستہ طور پر ہاتھ ہلکا رکھ رہی ہے اس طرح سے فالو اپ نہیں کر رہی کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں بہت سارے تاثر جو ہے وہ مل رہے ہیں آپ کو کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مائنس عمران خان ایک نئی پی ٹی آئی جو ہے اس کو تشہیل کرنے کی ساتھش ہو رہی ہے کہیں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ایک بھڑا اس کے اندر سے بنا دیا جائے گا جس طرح آج شیئر افضل مروت نے کہا بھی ہے کہ پنجاب میں ایک فاروڈ بلوگ بن گیا مچوسٹ کے قریب ہمیں ایم پی ایز ہیں یہ اگر اس طرح کی کوششیں حکومت بھی کر رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اگر پارٹی کو آپ نے اس طرح سے مجروع کرنا ہے اس کو جکڑ کے رکھنا ہے تو اس سے بھی میرے خیال سے کوئی نیک نامی تو پاکستان کی ہونے والی نہیں ہے تو میرے خیال سے چاہے وہ ایکٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے سب کو اپنی اپنی ذمہ داری اپنے اپنے آئینی رول کے مطابق ادا کرنی چاہیے ایک دوسرے کی سرزمین پہ اگر آپ انگروچ کریں گے تو اس کے نتائج ہمیشہ تباکور نکل کریں ٹھیک ہے ہمیں ابھی چوزی صاحب نے بھی جوائن کیا سینس صحافی ہیں بہت شکریہ چوزی صاحب وقت کا آپ کے سر وہ گٹو سی ایو والے جو جذبات ہیں ان کے ابھی بھی کچھ اثرات باقی ہیں جو نظر آ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد آپ کو جاندہ شدوں سے واپت آئیں اس کی بنیدے وجہ یہ بنی ہے کہ جن سہبان نے گوٹو سی ایو کہا اور اس کے بعد ایکسٹر آرڈل ریج دیکھ رہے بلکہ کسی جرم کو جرم مانت سے انکار کر دی یا سی جی آئی سے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی کاروائی سے مراد مری ہوئی ہے کہ جس طرح کے ساتھ ان کو ٹیکل کرنا چاہیئے تھا وہ نہیں گیا لیکن ملاہر نکل کرچن کیس میں گئے ہیں لیکن یہ لوگ چیزوں پر اسمداز ہو رہے ہیں ان کو کسی نے تاہر کرنی کوشش نہیں کی کسی ایڈوکٹ جرمال نے کسی ٹرمی جرمال نے کسی پرسکوٹی جرمال نے اس کا نکل رہا ہے کہ ہم نے ابھی چنگلو سارے نے دیکھا کہ سپریم کوٹ نے دمانتے نہیں ہیں نو مہی کے کچھ ملوموں کی دمانتے ظاہر ہے میرے پر گئی ہوں گی میں یہ بات نہیں کر رہا لیکن وہ ایک ہڈی بیٹن جرساں میں ایک ہڈی بیٹن جرساں میں یہ کون ساتھ رہا ہے اگر وہ ٹائر جلا رہا ہے تو پسچی رمال کا حق ہے کہ نو مہی کو ایک ہام پولٹیکل اتجاج سے منصوب کرنا یہ تو حیرت انگیز تھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آئے کرو کہ یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دو سو اصل افتران اگر سٹیج کے اپنے ماننے سے انکار کر دیں اشارہ آب کا سلوشمنٹ کے جانت ساتھ وہاں سے ایک ہوں آتے ہیں وہاں امت ہی آتے ہیں تو اس کے نظر میں انقلاب آجے گا تو وہ ازاقوں میں مانلک بہت زیادہ دکھر آتا اور پشاور ایک ہونڈ کے لئے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں تو ایکسٹران یہ ترونوں کی دیکھتا دینا ہے پشاور ایک ہونڈ دے ہیں وہاں تو ایکسٹران میرلیف ہے وہاں تو میہ سوٹ پاچھ جاتا ہے اس کو بیل گرتاج ہونڈ جاتی ہے اس کو بیل ہے موسیقی موسیقی